اسلام علیکم ہلو ورلڈ ویلکم ٹو جے پی لرننگ کلیکشن آف ٹیکنالوجی سو آج کی ہم اس ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے اپنے کمیونکیشن پروٹوکلز کی اگزیمپلز کو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے اس کے علاوہ میں آج کی جو ٹاپک میں میں ویب سوکٹس کی اگزیمپل کو جو ہے پوری پریکٹیکل پرفرم کر کے دکھاؤں گا سرور سائیڈ بھی تھوڑی سی دکھاؤں گا کس طرح سے سرور سائیڈ اس کی ہوتی ہے اور اس پیٹو ڈبل سکس پہ جو ہے کس طرح سے ہم جو ہے ویب سوکٹس کی کمیونکیشن دہتے تو ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کوئی پارٹ نہ کریں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آج والی ٹاپک ٹھیک کو کٹینیو کرنے سے پہلے تھے تھوڑا سا لاسٹ ویڈیو کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے ایسٹ ڈی پی کی ایکزیمپل دیکھیں دیں ٹھیک ہے اور ایسٹ ڈی پی کے اندر ہم نے تین ٹائپ کے میتھر ریکویس کیا تھے گیٹ پوسٹ اور پورٹ اور کافی ڈیٹیل ہم نے جو ہے اس کی جو ہے ایکزیمپلز رنگ کر کے ڈیٹیل ڈسکرس ہم نے کیا تھا اور میں نے کہا بھی تھا کہ میں نے سرور جو ہے پبلک لی لائف کیا تو آپ بھی جو ہے اس سرور کی یو آرل کو پریکٹس کے طور پر گیٹ پوسٹ اور پوٹ ریکویسٹ جو آپ اسٹ ڈیٹیل بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پر فرم کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو واش نہیں کی تو سب سے پہلے میری لاسٹ ویڈیو واش کر لیں تاکہ آپ کو اسٹ ڈیٹی پی پروٹوکول کی ایکزیمپلز آپ کو کو کس طرح سے رن کرنی ہوتی ہے کس طرح سے کوڑ لکھا ہے تو سائی چیز آپ کو سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے آج کی ٹاپک کو ٹھیک ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ویب سوکٹ کی ایکزیمپلز ہے ٹھیک ہے اچھا ویب سوکٹ میں میں نے بتایا تھا کہ جب میں ایکسپلین کر رہا تھا ویب سوکٹ کو ٹھیک ہے تو میں نے بتایا تھا ویب سوکٹ میں سین حصہ سے ہوتا ہے کہ کلائنٹ ریکویسٹ کرتا ہے پھر سرور کے سائٹ سے ہینڈ چیکنگ ہوتی ہے اور پھر ویب سوکٹ پہ ان کی کمیونکیشن شروع ہوتی ہے ایک ہی چینل کے اوپر آہ کلائنٹ بھی ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوتا ہے اور سرور بھی اس کو ڈیٹا سینڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرے سے ڈیٹا ایکسچینج کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ ہماری اس طرح کی پیزنٹیشن تھی آچھا اب اس میں آہ جو ہے ہم دو کہہ لیں کریں گے ریکویسٹ پرفارم کریں گے دو ٹائپ کی ٹھیک ہے اچھا ویب سوکٹ سرور جو ہے جیسے ہم نے سرور اپنا بنایا تھا اسی طرح سے ہم نے ویب سوکٹ سرور کی کوڈنگ بھی اپنی خود لیکھی ہے نوٹ جیس کے اوپاس ٹھیک ہے نا اور اس میں دو ٹائپ کے ہم کام ہوتے ہیں نورمل ہی ٹھیک ہے جیسے سیمپل ہم آہ مگریٹی میں کہتے تھے اس میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ سرور سے جو ہے ایونٹس ہم ریشیف کریں گے اور سرور کو جو ہے ایونٹس ہم سینڈ کریں گے ٹھیک ہے نا جو پکچر ہم نے دیکھی اس کے حساب سے ہم پہلے بڑھتے ہیں اپنے کوڈ کی طرف ٹھیک ہے نا ہمارا جو فرم ویر ہے کنٹرولر سائٹ کی پروگرامنگ کا اس کے کوڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں کس طرح سے یوز کریں گے سب سے پہلے جو ہے ہمیں emp sake ھ aest آہا پہلی بات تو ہمیں ایک نئی لعبریری اوز کرنی ہو ہوں ویب projekt client کی لائبرری اوز کرنی ہو تو سب سے پہلے وہ ہم سور سے کرتے کیا ہے اس میں حضرت جو آپ نے انٹرولرہی میں جانا ہے ناعبریری مانچ لائبرری سرور بھی کال کر سکتا ہوں ہائیڈر کے اندار ٹھیک ہے ہم نے اس کو سرچ کیسے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو سرچ میں لکھنا ہے کہ ویب سوکٹ ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے لائبریری مینجر کے اندار اور یہ میرے پاس ویب سوکٹ بائی مارکس ٹھیک ہے نا ورزن ڈو پائنٹ ڈی پائنٹ ڈی پائنٹ ڈی سکس یہ ڈی سکتا ہی اس طرح سے جو ہے انسٹرول کرلیں اس میں جو ہے ہم اس پی اور جتنے بھی دوسرے کنٹرولرز ہیں ان کے ان کے لیے بغیرہ کے لیے سپورٹٹ ہے ہی لائبریری ٹھیک ہے ہماری اس پیٹ و بسی ترٹی ٹو آی بی آر اس طرح کے کنٹرولرز کے لیے سپورٹٹ ہے تو میں نے اللہ کیونکہ انسٹرول کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کی اگزیمپل میں جائیں اگزیمپل میں جیسے میں یہاں پہ آجے گی سب سے انڈ میں لائی بریری کیونکہ میں سب سے لیٹس یہ یوز کی تو اس میں دو تین کنٹرولر دکھا رہا ہے کیونکہ ابھی ہم سارے پریٹیکل اس پیٹو ڈابل سکس کے اوپر کر رہے ہیں تو اب اس میں دیکھیں میرے پاس آگیا کہ کلائنٹ ہے کلائنٹ ڈوٹی ہے سوکٹ آئیو بھی ہے سوکٹ آئیو ایک سوکٹ آئیو ایک نولیج ہے ایس ایس ایل ہے ویڈسی ہے اور بہت سارے کلائنٹس ہر طریقے کے کلائنٹس آگا ہے اسی طرح سے ہر طریقے کے سرور بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں خودی سوکٹ کے سرور بھی آپ ڈیویلگا سکتے ہیں ابھی اچھا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میجرلی ویب سوکٹ کی کلائنٹ کا میجر ہمیں کلائنٹ دیکھنا ہے جو نورملی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں ویب سوکٹ کی کلائنٹ کی اگزیمپل میں جاتا ہوں اچھا اگزیمپل کچھ یہ اس طرح سے ہے کہ اچھا یہ اب یہ اگزیمپل آپ اس طرح سے یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس کو تھوڑا سا میں نے کلین کر کے اپنے پاس یہاں پر رائٹ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کیونکہ مجھے وائی فائی یوز کرنا ہے تو میں نے وائی فائی کی اس کی لائبریری یوز کی ویب سوکٹ کی لائبریری کے پہلے اور اپنی وائی فائی کی کرنیشل اس طرح سے یہاں پہ میں بس سرور کی سرور کا جو ہے کہہ لیں کہ ایڈریس ہے اور اس کی پورٹ نمبر ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں نے دو کیوں لکھے ہوئے کیونکہ ایک میرا لوکل مشین کا جو میں لوکل سرور آپ کو چلا کے دکھاؤں گا تاکہ میں آپ کو لوکل پہ جو ہے سرور کے رسپونس بھی دکھا سکتا ہوں اور پھر اسی کو میں سیکنڈ اس میں جو ہے میں سیکنڈرن میں آپ کو جو کلاؤڈ پہ میں نے اس کے لئے اپنی یو آریل کے اوپر پاکستان لرننگ ڈاٹھ ہیرو کو ڈاٹھ ہیرو کو ڈاٹ کام پہ اس پہ بھی آپ کو رن کر کے دکھا دوں گا یہ تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے publicly آپ اس یو آریل کو یوز کسکتے ہیں پریکٹک پریکٹس کے لئے ٹھیک ہے نا اچھا پھر اس میں میں نے وہ یہ کہ جیسے ہم نے last مقریبٹی میں یوز کیا تھا کہ بھی ڈیٹر سینڈ میں میرا ڈیٹر سینڈ ہوگا ملی سیکنڈ میں ٹھیک ہے ۔ اگر کلائنٹ کنیکٹ ہوگا تو یہ ہو جائے گا اگر کلائنٹ ڈسکنیکٹ ہے تو فالس رہے گا تاکہ اس کو میں صحیح سے یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ چیز جو ہے یہ بولین کا ویبر آپ کو اس لائیبری میں نہیں ملے گا اس لائیبری کی اگزیمپل میں یہ میں لوجک خود بنائی ہے جب میں نے اس کو پریکٹس کیا اور اس کو جو ہے نا جب میں نے اس کو رن کیا تو یہ مسئلہ ملے گا تو میں نے اس میں یہ چیز ایڈیشنل یا ایڈ کیا اس کو یوز کس طرح سے کریں گے یہ میرا جو ہے کہہ لیں کہ ویب سوکٹ ایونٹ کا ایک پورا فنکشن ہے ایونٹ ہینڈلر ٹھیک ہے جیسے ایم پیوٹی میں ہمارا کال بیک فنکشن تھا ٹھیک ہے کہ جو بھی ایونٹ آتا تھا وہ کال بیک کے فنکشن میں سارا کال ہوتا تھا پھر کال بیک کے فنکشن میں ہم نے ساری کنڈیشننگ اور ساری ورکنگ کر آئے ہوئی تھی ٹھیک ایسی طرح سے ویب سوکٹ ایونٹ کا بھی ایک فنکشن ہے جو کہ یہ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے کال بیک ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ آئے گا وہ اس اس فنکشن کے اندر آئے گا اس کے اندر پھر چیک کریں جائے کہ جو ٹائپ ہے ایونٹ کی وہ کس ٹائپ کی ہے تو میں نے یہاں پہ یہاں پہ جو ایک جیمپل میں ساری اگر میرا کلائنٹ کنیکٹڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ بتا دے کہ اس یو آرل سے کنیکٹڈ ہو گیا ٹھیک ہے جو بھی یو آرل ہوگا اور ایک سمپل جو ہے سینڈ ٹیکس میسیج کر دے گا سرور کو کنیکٹڈ ہوگا اور یہاں پہ جو ویریبل ہے میں اپر ٹو آ جائے گا اور اگر کوئی میرے پاس کوئی ٹیکس ریسیب ہوگا ٹھیک ہے تو اس ٹیکس کو میں اس طرح سے پرنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس پہ جو ہے جو بھی چاہوں میں کنڈیشننگ کرا سکتا ہوں اس میں ویریبل پاس کر رہا ہوں اس کو فیل کر رہا ہوں اس ٹرنگ کو اور پھر اس ٹرنگ کو نیچے کہیں بھی جا کے اس کرلو یہ یہی پہ میں کنڈیشن لگا دوں گا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے اگر کوئی بائنری ڈیٹا آ رہا تو بائنری ڈیٹا کی بھی ہلننگ اس طرح سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی پنگ ہوئی ہے پنگ کی ہے سرور اگر پہنگ ہوگا تو وہ بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے نا ہم یہاں پہ چیک ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا اب یہ وہی ہے کہ سیٹ اپ کا فنکشن آگیس ہے اچھا یہ فنکشن میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ بھی سیم ایک کی طرح ہے کہ اگر یا تو میں اس فنکشن کو پہلے ڈیفائن کر دوں اگر اس کو مجھے نیچے ڈیفائن کرنا تو اس کو مجھے ڈیکلیئر کرنا پڑے گا اوپر مجھے پورے فنکشن کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا سیٹ اپ کے فنکشن سے بھیل ہے اس کو جہاں میں یوز کروں گا ٹھیک ہے یوز کس طرح تے کرنا ہے کہ بھئی سیٹ اپ کے اندر میں نے سیڈیل بگین ہوئی کیا ڈیلے ڈالا اور ویلکم دو جے پی لیننگ سیٹ اپ وای فائی والا کام ہوئی کہ میں نے وائی فائی کرنا اپنے یوزر اپنے ایس ایڈی اور پاسورٹ کو یوز کر کے ٹھیک ہے وہی کام ہے ایپی پرینٹ ہو جائے گی اچھا یہاں پہ ہے سارا ویب سوکٹ کا کہہ لیں کہ کامال کے ویب سوکٹ ڈاٹ بگین کے فنکشن ہے اس میں آپ نے سرور کا ہوسٹ پاس کرنا ہے سرور کی پورٹ نمبر پاس کرنی ہے اچھا بائی ڈیفولٹ جو آپ نے سرور بنایا ہوگا اگر تو وہ کسی یو آر ایل پہ نہیں تو آپ نے اس طرح سے سلیش لکھنا ٹھیک ہے اچھا یہاں یہ چوتھا پیرامیٹر یہ ہمارا بہت ایمپورٹنٹ پیرامیٹر یہ کہہ لیں کہ پروٹوکول بتاتا ہے کہ کون سے پروٹوکول پہ آپ جو ہے کنیک کرانا چاہ رہے ہیں تو اگر میں نے یہاں پہ جے پی ڈیش لرننگ سمال میں لکھا ہے تو آپ کو سرور سائٹ پہ جب آپ ریسیونگ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ کون سے پروٹوکول سے کنیکشن ایکشپ کرنا تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ بھی اس طرح سے لکھنا پڑے گا میں آپ کو اس کو بھی ویب سرور کا بھی جو ہے ابھی آپ کو میں دکھا کے ایکسپلینگ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر میں نے یہاں پہ کچھ گلت لکھ دیا اور سرور سائٹ پہ کچھ اور لکھا تو یہ کبھی بھی کنیکٹ نہیں ہوگا مرک لائیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے ایک یہ یو آرل یو آرل میں ہمیشہ آپ نے اگر آپ نے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سرور کی کوڈنگ کے پر میں نے جو جو کوڈنگ کی پاس میں نے سلیش مطلب کوئی یو آرل ایکسٹر نہیں دیا تو مجھے اس لئے سلیش لگانا ہے اور پروڈوکول میں میں نے جے پی ڈیش لنڈنگ کیا تو یہاں پہ بھی جے پی لنڈنگ اب یہاں پہ ایونٹ ہے تو میں پہ ویب سوکٹ ڈوٹ ایونٹ کر کے میں اس وہ جو میرا فنکشن تھا جو میرا کول بیک کا اوپر میں نے جو ڈیفائن کے ویب سوکٹ ایونٹ کا یہ والا یہ فنکشن کو میں کول کر دوں کہ کبھی کوئی بھی ایونٹ آئے گا اون ایونٹ کے اندر اس فنکشن کو کول کر دیں ایونٹ میں میرا فنکشن آ جائے گا ٹھیک ہے اس اس ایونٹ کے اوپر مطلب میرا یہ فنکشن کول ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر تو کوئی اوٹھورائزیشن لگی بھی آپ کے سرور پر تو آپ اس طرح سے اس لائن کو انکمنٹ کریں اس کو یوز کر لیں ویب سوکٹ اوٹھورائزیشن یوزر پاسورٹ جو بھی ہے اس کا ٹھیک ہے میرے والے گیس میں بلکل سمپل ہے تو کوئی چیز میں نے اوٹھورائزیشن وغیرہ نہیں کیوئی اچھا یہاں پہ میں نے لگا دیا کہ ویب سوکٹ ڈوٹ سیٹ ریکنکٹ انٹرویل ہر پانچ سیکنڈ میں اگر تو وہ ڈسکنیکٹ ہوگیا تو وہ ریکنکٹ کر دیں میرے ویب سوکٹ کی کلائنٹ کو یا اگر آپ چاہے ڈسکنیکٹ کر دیں ٹھیک ہے پھر یہ چیز آپ جو ہے اس کو رہنے دیں اور یہ ٹائمر آپ اپنے ساتھ سے ڈسکنیکٹ ہاں پانچ سیکنڈ میں چیک کر دیں آپ کو چینج کرانا چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ایک اگزیمپل میں دیا ہوا تھا اچھا اگزیمپل میں یہ تک کوٹ تھا جو میرا پاس اگزیمپل تھی اس میں یہ کیا کہتا ہے اس نے انہوں نے ایک کہہلیں کہ ہرٹ بیٹ انہابل کیا ہوا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ تین پیرمیٹر اس میں پاس کرتا ہے ٹھیک ہے تین پیرمیٹر میں سب سے پہلا پیرامیٹر جو ہے ہر اتنے سیکنڈ میں ملی سیکنڈ ہے تو مطلب ہے کہ ہر اتنے سیکنڈ میں ٹھیک ہے آپ نے ایک پینٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تین تھاؤزن جو ہے کہہ لیں کہ اس کا مطلب کہ تری سیکنڈ تک اس کا دیکھنا ہے کہ اگر اسپیکٹی ریسپونس آجاتا ہے ٹھیک ہے تو صحیح ہے اس کو دو دفعہ ہماری اس طرح کی کہانی تھی چیک کرنے کی لیکن فیلحال میرے والے کیس میں بھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جب سیمپل کریں گے تو شاید آپ کو ضرورت پڑے لیکن میرے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سیمپل کام کرانا کوئی اس طرح کی کوئی کہانی نہیں کرنی پھر یہاں پہ آپ نے ویب سوکٹ ڈوٹ لوپ کا فنکشن کال کر دینا تاکہ آپ کا کہہ لیں کہ ویب سوکٹ کا ہمیشہ سٹیبلش رہا ہے کیونکہ جب یہ لوپ کا فنکشن کال ہوگا تو یہ چیز بھی آٹومیٹک چیک ہوتی رہے گی اور آپ کا جو یہ والا کام ہے ویب سوکٹ ڈوٹ ایوینٹ والا فنکشن ہی ہمیشہ آپ کا جب بھی کوئی ایوینٹ آیا گا تو اس کے اندر وہ ہمیشہ جو ہے نا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ اس فنکشن کے اندر آ جاگا ٹھیک ہے تو یہ فنکشن مین ہے صحیح ہے اچھا یہ والی جب جو لوجک ہے یہ میری اپنی لوجک ہے کیونکہ یہ موجود نیتی ڈیٹا سینڈ کرنے کی میں نے کیا کر رہا کہ میں نے وہی ملی اس کا فنکشن یوز کرتے ہوئے جو ہے میں نے ٹائمر چیک کر رہا کہ ہر دس سیکنڈ میں جو یہ میرا ملی اس کا ویریبل ہے ڈیٹا سینڈن ٹائم کا ٹین تھاؤاؤزن مطلب دس سیکنڈ ہر دس سیکنڈ میں چیک کر رہا جیسی دس سیکنڈ ہوں گے اس دس سیکنڈ میں یہ کیا کرے گا چیک کرے گا اگر تو کلائنٹ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے اگر کلائنٹ کنیکٹ ہے تو پھر کیا کرے گا ایک میں نے جو ہے سٹنگ بنایا جس میں میں نے لکھا رینڈم فرم جے پی لنننگس اس پی اٹھو ڈیس اور رینڈم ایک نمبر میں نے جو ہے نا ون سے لے کے اس رین میں جو ہے رینج میں جو ہے میں نے ایک نمبر جنریٹ کرا دیا اور میں نے اس کو پورا ایک سٹنگ بنا کے پرنٹ بھی کر دیا کہ سینڈنگ ڈیٹا یہ ہوگا اور ہی میرا سینڈ ٹیکس ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں آپ ٹیکس بھیجنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو کونسٹنٹ کہہ لیں کہ کی طور پر بھیجنا پڑتا تو اس لئے میں نے سٹنگ کو پارس کیا ڈوٹ سی انڈرس کو اس ٹی آر کر کے اس طرح سے آج اب اس کو جلدی سے ہم ایکزیمپل اس کو اپ لوڈ کر لیتے ہیں اتھی دیر میں میں جو ہے سرور والی سائٹ کو بھی ایکسپلین کرتا تھا اچھا یہ میرا سرور میں فائدہ کیا ہے اس لائبری میں اچھی بات یہ لگی تھی انہوں نے جو ہے سرور سائٹ کی کوڈنگ جو میرے پاس ہوئی ہوئی ہے آل موس اسی طرح کی کوڈنگ ان کے پاس بھی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہہ لیں کہ میں سرور کا بھی ایکسپلین نہیں کروں گا بہرحال جو میرا سرور ہے وہ میرا اس طرح سے میں نے جو ہے پورا بنایا ہے اور میں نے یہاں پہ ہر ایک سیکنڈ میں جو ہے نا میں نے ٹائم بھی جو ہے جو آپ کا جی ایم ٹی میں ہوگا میں اپنا سرور یہاں پہ سٹارٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا ابھی میں پہلی اپلوڈ کر رہا ہوں وہ آہ میں لوکل سرور کی کر رہا ہوں جو کہ میری مطلب لوکل مشین کی آئی پی ہے ٹھیک ہے سرور جو ہے میری لوکل مشین کی آئی پی ہے اور اس کے بعد میں جو ہے میں جو میں نے آہ لائف کیا اب اپنے سرور کو اس پہ میں جو ہے ایکسپل رن کر کے دکھا دوں گا تو اس کا بھی آؤٹ پوٹ دکھا دوں گا اور لوکل لوکل پہ میرا سرور رن ہو گیا ٹھیک ہے ہاں پہ اچھا لوکل پہ جو میں نے رن کیا پورٹ ایٹی ایٹی پہ کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہر ایک سیکنڈ میں میں نے پرنٹ کر آیا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں جو ہے نا یہ ٹائم جی انٹی میں بھیجا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب جو بھی لسنر اس سے کنیکٹ ہوگا اور اس کو لسن کرے گا وہ یہ ڈیٹا اس کو ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی میری کیونکہ میرا اپلوڈ ہو جائے تو یہ میرا لسنر بن جا گا اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے یہ دیکھیں میرا پورٹ نمبر ایٹی ایٹی ہے تو لوکل پہ چلا رہا ہوں تو میرے پہ ایٹی ایٹی پورٹ ہے جب میں اس کو کلاوڈ پہ چلا ہوں تو بائی ڈیفولٹ ایٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا فرم ویر اپلوڈ ہو جائے میرا سرور رن ہوا ہے اچھا اس میں بھی جو ہے آج کی ہماری ویڈیو میں کوئی خاص ہارڈ ویر نہیں میں نے سیمپل نوڈ ایم سیو اس پی ایٹی ٹو ڈابل سکس اور ہی یوز کیا ہے اور مطلب جس میں اگزیمپل لنگ کر کے سوفر کی فارم میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا وای فائی میں اس کو ریسٹ کرتا ہوں تاکہ شروع سے ہمیں دیکھ جائے ٹھیک ہے یہ میں نے ریسٹ کیا اور ویلکم ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میرا کنیکٹیڈ ہو گیا اس نے بتا دی کہ بھئی ایک کنیکٹیڈ ڈو آرل کنیکٹیڈ ہو گیا اچھا اب کیا ہے کہ اب کیونکہ ویب ساکٹ ہے جو بھی ڈیٹا پبلش کرے گا وہ اس کو بھی ملے گا سرور کو بھی ملے گا ویب ساکٹ کا یہ کہہ لیں کہ ایک نقصان ہے کہ ڈیٹا سب کو بروڈ کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بروڈ کاسٹ میں سب کو ملے گا ڈیٹا جو بھی کلائنٹ ہو ہو گا اس میں کوئی کہانی نہیں ہے کہ ڈیوائیس اور اپلیکیشن دیکھیں یہ ریسیب میسیج جو کنیکٹیڈ کا اس نے بھیجا تھا ٹھیک ہے نا میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جب میرا کلائنٹ فرس ٹائم کنیکٹیڈ ہو جائے گا تو لکھا وائے گا کنیکٹیڈ ڈو آرل اور ویب ساکٹ کے اوپر ایک کہہ لیں کہ سرور کو ایک میسیج بھیجے کنیکٹیڈ کا تو کنیکٹیڈ کا میسیج میں یہاں پہ ریسیب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہی میسیج مجھے میری اس پی بھی ریسیب ہو گا کیوں کیونکہ ظاہر ہے اس پی بھی ہماری جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے لسنر بنی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو کلائنٹ جو ہے وہ بھی لسن کر رہا ہے ایک ہی چینل ہے تو جو بھی ڈیٹا پبلش ہو ہو وہ اس کے پاس بھی آ جا گا تو یہاں پہ میں پاس ٹائپ جو ٹیکس تھی تو کے اوٹو اسکرولنگ آن کرتا ہوں اچھے دیکھیں ہر ایک سیکنڈ میں جو میں پاس سرور میں پاس بھیجا جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہی اب یہ اس نے کیا کرا کہ اس کے دس سیکنڈ پورے وہ دس سیکنڈ میں اس نے میسیج بھیجا تو میسیج میں پاس یہاں پہ سرور سائٹ پہ ریسیو ہو گیا ٹھیک ہے وہ ہی رینڈم نمبر جو میں پہ یہاں سے پوچھ ہو آئے اور وہ اس کو بھی ریسیو ہو کیونکہ یہ بھی لسنر ہے اس کا اور اس طرح سے ہمارا یہ کہہ لیں کہ دونوں جو ہے سیم چینل کے اوپر اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی سرور بھیجا جا رہا ہے اب اس پی نے بھیجا تو سرور کو مل گیا ٹھیک ہے نا تو اب اس کے بعد جو ہے فیلٹرنگ کرا لیں اس کو جو بھی جیسے بھی کرانا ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہے اب اس کے انترے پیکٹ ہے کوئی ڈوائیس آئی ڈیو یا جو بھی ہے آپ جیسے پارسنگ کی فورمیٹ میں جیسے فورم میں جو ہے آپ ڈیٹا بھیجیں اس کو جو ہے پارس کرا لیں ٹھیک ہے نا تو یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے ہماری ویب سوکٹ کی کمیونکیشن آپ اس پی ایس پی ایٹو ڈو بل سکس پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو میرے پاس سرور کیونکہ لوکل پہ چلنا تھا تو میں نے آپ کو لوکل پہ دکھا دیا اب میں ذرا اب میں جو ہے یہ لوکل والی پورٹ اور اس کی سرور ہوسٹ کو میں کمنٹ کرتا ہوں اور اپنے جو میرا کلاوڈ پہ کنیکٹڈ ہے اس کے میں آہ ہوسٹ کو جو ہے آہ ان کمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی پورٹ کو آچھا اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمارا پر یہ یو آرے لوگ ہیں اس میں نہ ہمیں کوئی ایس لگانا ہے نا اس ٹی پی لگانا ہے نا ڈبلو لگانا ہے نا ڈبلو ایس لگانا ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں لگانا جس آپ نے جو ہے نا اپنے ہوسٹ کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا کہلیں کہ سرور کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے کوئی ڈبلو 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 ڈاٹ نہیں آئے گا ڈی پی نہیں آئے گا ڈی پی ایس لگا کچھ بھی نہیں آگا اس طرح کا ٹھیک ہے میرا کوڈ اپلوڈ ہو رہا ہے جو میرا سرور کے اوپر اچھا یہ میرا میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرا پاس جو ہے میں نے اپلیکیشن ہی روکو کے اوپر جو ہے لائف کیوئے یہاں پر دیکھیں اب اس کا کونسول دیکھ رہا ہوں جیسے میں یہاں سرور کا کونسول تھا اس طرح سے تو اسی طرح سے میری لائف اپلیکیشن کے اوپر کونسول چلے گی سینڈنگ ٹائم کی جا رہا وہ پرنٹ کی جا رہا ٹھیک ہے اب جیسے ہی میرے پاس یہاں پہ یہ میرا فرمویر اپلوڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی فرمویر اپلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ کلائنٹ کنیکٹڈ بھی دیکھے گا کلاوڈ کے اوپر میں بھی یہاں پہ بھی مل رہا ہے تو اس طرح سے کہلیں کہ آپ اس اگر نیڈ ہو ٹھیک ہے لیکن اس میں نقصانات دیکھیں اس کے کیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کلائنٹ اگر سوچیں سو کلائنٹ ہے ٹھیک ہے سو کلائنٹ ہے اور سو کلائنٹ کہہ لیں کہ سو طریقے کا الگ الگ سنسر کا ڈیٹا بھیجنے تو سارا ڈیٹا سب سب کا ادھر سے ادھر مکس ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے سوکٹ آئیو کا تھوڑا سا فائدہ ہی ہوتا ہے سوکٹ آئیو تھوڑا اسی کے ایک لیئر اوپر ڈیویلپ ہے کہ اس کے اندر ٹاپک والا سین آجاتا تھوڑا سا کہ آپ جو ٹاپک سبسکرائب کرو گئے اسی ٹاپک کا ڈیٹا ملے گا لیکن اس پہ بھی ہوئی ہے کہ اگر ایک ہی ٹاپک ہے ساری ڈیوائس کے لیے تو سب کا ڈیٹا جو ہے نا آپ کو سرور کو بھی ملا ہوگا یا اسی طرح سے سرور جس کو بھیجے گا وہ سب کو جو ہے نا مطلب ڈیٹا ملا ہوگا پھر آپ کو کنڈیشنل ہینڈنگ کنڈیشن لگا کے ہینڈلنگ کرنی پڑتی ہے تو یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے ویب سوکٹ کے پروٹوکول کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس لیے میں ریکمنٹ کبھی بھی نہیں کروں گا ڈیٹا سینڈنگ کے لیے جو ہے نا اگر آپ کو ریال ٹائم ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو کبھی بھی آپ جو ہے ویب سوکٹ سے کریں ڈیٹا کی سینڈنگ کے لیے کیونکہ ہی پروٹوکول بنا ہے آپ کی آئیو ٹی کی اپلیکیشنز کے لیے آپ کے ریال ٹائم ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے یہ ویب سوکٹ جو ہے نورمالی آپ کی ویب اپلیکیشنز بغیرہ یا موبائل اپلیکیشن جو ہوتی ہیں جہاں پہ ریال ٹائم آپ کی کممینکیشن یا ریال ٹائم مونیٹرنگ چاہیے ہوتی تو وہاں پہ یہ پروٹوکول زیادہ یوز ہوتا ہے لارج فارم لارج کہہ لیں کہ ڈیٹا بھی ستتا ہے ٹھیک ہے ڈیوٹی میں زیادہ ڈیوائیس ہے تو ڈیوائیس ڈیوائیس دیوائیس کے لیمیٹڈ ڈیٹا بھیج ہے تو ہمیں ضرورت نہیں اتنے بڑے ڈیٹا بھیجنے کی ہم ہمارا کام ڈیوٹی سے ہویا تو ہمارا کام ڈیوٹی سے ہویا تو ڈیوٹی ڈلائیبل بھی ہے اور جو میں آپ کو شروع سے دکھاؤں تو ٹھیک ہے اگر ایوٹی کی اپلیکیشن میں بات کریں ڈیٹا سینڈنگ کیلئے تو وہ ایوٹی کا پروٹوکول ہے کیونکہ بنا ہی اسپیشلی آئیوٹی کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر پروٹوکول نہیں ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کی سپورٹ ہے نورمل یہی ہوتا ہے پروٹوکول پہ آپ کا سپورٹ ہوتا ہے پھر پروٹوکول یوز کر لیں ڈیٹا سینڈنگ کے لیے ٹھیک ہے اب اگر نئی ہے تو پھر ویب سوکٹ پہ کام کرنا پڑے گا لیکن ویب سوکٹ پہ کام کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت کہہ لیں کہ کوڈ میں جو ہے نا کنڈیشن ہینڈلنگ اور اس طرح کی سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا یہ سارا مہن والی ٹھیک ہے ایم کیورٹی اور ایسے ڈی بے میں سب کہنے کے اوٹومیٹک ہوئی بھی ہوتی ہے ایسے ڈی بے میں زائرہ جو ہے کمیونکیشن تھوڑی مشکل ہوتی ایم کیورٹی میں اور آسان ہے اور اس میں ساری چیزیں ہوئی بھی ہوتی ہیں تو میرے حیث آپ سے جو ہم آگے جیتنی بھی ریال ٹائم سارے سینسرز کا ڈیٹا جو ہم پچھ کریں گے سینڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ سارا ہم ایم کیورٹی پروٹوکول کو ہی آگے فردر جیتنی بھی میری انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی پیچر میں وہ ساری جو کمیونکیشن ہوگی ہماری ایم کیورٹی پروٹوکول میں ہوگی ٹھیک ہے ایسے ڈی بی پروٹوکول کو بھی ہم یوز کریں گے جہاں پہ نیڈ ہوگی اوٹھنٹیکیشن وغیرہ کی زائر ہے وہاں پہ ہمیں ایسے ڈی بی پروٹوکول یوز کرنا پڑتا ہے وہاں ضرور یہ ٹھیک ہے ون ٹائم کوئی کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بیسٹ ہے ایسے ڈی بی پروٹوکول لیکن اگر کوئی کام ریال ٹائم ڈیٹا کے لیے تو وہ پھر آپ کو ایم کیورٹی ہی بیسٹ ہے ڈیوائیس سائٹ کے اوپر ہاں ویب سوکٹ کو آپ جب اپلیکیشن والی سائٹ ہے تو وہاں پہ آپ بھلے اس کو استعمال کر لیں ٹھیک ہے وہاں پہ کیونکہ بنا ہی اس کام کے لیے ویب اپلیکیشن اور موبائل اپلیکیشن کی ہنڈلنگ سرور سائٹ کی ہنڈلنگ کے لیے ٹھیک ہے نا لیکن بہتر ہے کہ ڈیوائیس سائٹ پہ میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ایم کیورٹی پروٹوکول جو ہے آپ پر فیر کریں ٹھیک ہے نا تو آئیے اوپس ہو جو ہے آپ کو ویب سوکٹ کی جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے ویب سوکٹ پروٹوکول کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیوائیس کے اوپر سرور کس طرح سے جو ہے ہوتا ہے سرور سرور کو میں انشاءاللہ آنے حالی ویڈیوز میں جو ہے ڈیٹیل میں ہر ایک سرور کو بتاؤں گا کہ سرور سائٹ کی پروگرامنگ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج تا کہ سرور کس طرح سے بنا جاتا ہے کی انٹیگریشن کس طرح سے ہوتی ہے سرور سائٹ پہ ڈی پی کس طرح سے جو ہے نا سرور لکھا جاتا ہے ویب سوکٹ کو بسطہ سے لکھا جاتا ہے سٹیپ بے سٹیپ جو ہے ہم ساری انشاءاللہ جو ہے آہ ویڈیوز کو جو ہے ہم بنائیں گے اس میں جو ہے نا ساری چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آئی آئی ہوپ سو کہ آپ کو جو ہے ویب سوکٹ پروٹوکول کی ڈیوزی بلیٹی ڈیوائیس لیویل پہ آپ کو سمجھ آیا گئی ہو ٹھیک ہے اچھا پیٹس کے لیے اگر آپ کو آہ کرنا تو آپ میرا یہی یو آرل یوز کا سطح ہے یہ میرا پبلکلی آویلیبل ہے اس پہ میں نا سرور بھی لائف کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا ویب سوکٹ کا سرور بھی لائف ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اگر پریکٹس کرنی ہے آپ کو ایٹی ٹی پی کے لیے یا ویب سوکٹ کے لیے تو آپ بلکل اس یو آرل کو آہ یوز کریں ٹھیک ہے نا میری طرف سے بلکل اجازت ہے آہ اس کو یوز کریں پریکٹس کریں اور مجھے پریکٹس کر کے لازمی فیڈبیک دیں کہ آپ کو اس میں کیا چیز اچھی لگیں کیا چیزیں مزید اور ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے آہ کمنٹ میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم جو فردر اس پہ جو ہے ہم کچھ ورکنگ کر سکیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری آہ ویڈیو کو لائک کریں آہ شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے فیڈبیک دیں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہرانے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ہون میں میرا پلان یہ ہے کہ جو ہم نے اپکیوڈی کے پروٹوکول پڑے تھے اور ایم کیوٹی کے جو ہم نے پلیٹ فورم آہ ہم نے ایم کیوٹی کے پلیٹ فورم نے دیکھے تھے ایگزیمپل میں یوز کے تھے اب میرا آہ آئی ڈیا یہ ہے کہ ہم جو ہے نیکس آہ 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 آ آہ آہ پلیٹ فورم یا بروکرز کو جو ہے نا ماشتہ ہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ون بائی ون کے کون سا بروکر آہ ایم کیوٹی کا جو ہے کس طرح سے اس کا سائن اپ ہوتا ہے سیٹ اپ ہوتا ہے ساری چیزیں ہم وہ دیکھیں گے سارے جو کہ ہمارے پر فری بروکر یا فری پلیٹ فارم میں ایم کیریٹی کے لیے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے جو ہے ہماری کوشش ہو گی کہ ہم ایم کیریٹی کے بروکر یا پلیٹ فارم کو جو ہے ایکسپلور کریں ون بائی ون ان کو میں ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ آپ نے یوزر کر کے ساری چیزیں سیٹ اپ کرنی ہو کس طرح سے ڈیوائیس سائٹ پہ آپ کو تقریباً تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ایم کیریٹی پروٹوکول میں تقریباً سیم چیزیں ہوتی ہیں کوئی اتنا خاص چینج نہیں ہوتا جو سارا جو کہہ لیں گے جو ساری محنت ہوتی ہے وہ ہماری آہ سرور والی سائٹ پہ ہماری بروکر والی سائٹ پہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دوبارہ جو ہے آہ ملیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی آہ نولیج کو آئیو ٹی کے حوالے سے آہ اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں اللہ حافظ